بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ نیورون یا نرسل جس کو بولتے ہیں نروس سسٹم کی جو اقائی ہے اس کو آپ نیورون بولتے ہیں یا نرسل بولتے ہیں یعنی کہ ہمارا نروس سسٹم جن سلس سے مل کے بنا ہوئے ہیں ان کو آپ نیورون کا نام دیتے ہیں نیورون نویسک سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم اس کی اگر ہم سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بسیکلی دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک اس کی سیل باڈی اور دوسرے پروسیسز پروسیسز ہم ایکسٹینشن کو بولتے ہیں باہر کو نکلیوی چیز پروسیسز دو طرح کے ہیں ایک ڈینڈرائٹس ہیں اور دوسرے اگزونز ہیں سیل باڈی کیا ہے سیل باڈی نیورون کا وہ حصہ ہے جہاں پہ موسٹلی سائٹو بلازم اور نوکلیس موجود ہوتا ہے ساری ارگنیلیز موجود ہوتی ہیں جبکہ جو باقی ڈینڈرائٹ اور ایکزون ہیں ان میں فرق ہے ان میں ڈیفرنس بھی آ جاتا ہے ڈینڈرائٹ وہ پروسیسز ہیں جو نروس کو وہ میسج جو نیورون لے کے جاتے ہیں وہ آگے ہم نروس دیکھتے بھی ہیں جو سیل باڈی کی جانب لے گیا ہے یعنی کہ سیل باڈی کی طرف پیغام کو لے آنے والے جو پروسیسز ہیں ان کو آپ نام دیتے ہیں ڈینڈرائٹس کا سنگل بولے تو ڈینڈرائٹ ایکزون کیا ہوتے ہیں ایسے پروسیسز ایسی ایکسٹینشنز جو نروس سیل باڈی سے دور لے کے جاتے ہیں اوے یہ لے کے جائیں گے ان کو آپ ایکزونز کا نام دیتے ہیں باقی جو سٹرکچر ہے ہم یہاں پہ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ہمارے پاس یہ نیورون کی ایک ڈیاغرام ڈرہ کی ہوئی ہے بیٹا یہاں پہ اگر آپ یہ والا پورشن دیکھیں تو اس کی سیل باڈی ہے جس میں نیوکلیس موجود ہے یہ مائٹو کانڈریہ وغیرہ ہے یہ انڈرپلاس میں ایک ریٹیکل امکالجی پریٹس رائی وہ سوم ای ٹی سی باقی ارگنیلیز جو ایک اہم سیل میں ہوتی ہیں اس میں بھی موجود ہیں اور یہ باہر کو نکلیو میں اس کے پروسیسز یہ ڈینڈرائٹس ہے یہ والا یہ ڈینڈرائٹ ہے اور یہ جو لاؤنگ میں نے بنایا ہے یہ ایکسٹینشن جو بنائی ہے یہ ایکزون ہے یہ جو میں نے نیورون رہا کے یہ موٹر نیورون ہے ٹائپس میں بعد میں سمجھاتا ہوں اس میں جو ایکزون ہے بیٹا ایکزون کے اوپر ریگونر انٹرولز پہ کچھ سیلز ہوتے ہیں جن کو آپ شوان سیلز بھولتے ہیں یہ شوان سیلز کیا ہیں یہ سپیشلائز نیوروگلائل سیلز ہیں ان کو نیوروگلیلی بڑھنا نیوروگلائل یہ سپورٹنگ سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ نروس سسٹم کے سپورٹنگ سیلز آلماسٹ فیفٹی پرسنٹ جو نروس سسٹم ہے وہ ان پہ مشتمل ہے یعنی کہ نیوروگلیل سیلز پہ مشتمل ہوتا ہے سفٹی پرسن نروس سسٹم بھی کمپوزیشن باقی نیوروانز بھی ہیں تو یہ شوان سیلز جو ہیں ایکزون کی ریگونر انٹرولز پہ موجود خاص قسم کے نیوروگلائل سیلز ہوتے ان کو شوان سیلز کہتے ہیں یہ شوان سیلز ایک خاص شیٹ ایک خاص فیٹی لیئر خارج کر کے اپنے ایرگید اس کو بولتے ہیں مایلن شیت شوان سیلز سیکریٹ فیٹی لیئر نون کنڈکٹنگ نون کنڈکٹنگ فیٹس نورملی جو ہیں وہ الیکٹری سیٹی کے نون کنڈکٹر ہیں وہ الیکٹری سیٹی وغیرہ کو کنڈکٹ نہیں کرتے تو اس میں سے نرم پلس پاس نہیں کر پاتی ہے یعنی کہ یہ جو مایلن شیت ہے اس کے اندر سے اب وہاں پہ درمیان میں ایک اور ویڈ ہے جی نوڈ آف رین ویر شوان سیلز کے درمیان کچھ ایسی پلیسز بھی آتی ہیں ایسے پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ کوئی مایلن شیت نہیں ہوتی اور اس مایلن شیت کے بغیر والے ریجن کو آپ کہتے ہیں نوڈ آف رین ویر یعنی ایری آز بیٹوین شوان سیلز نوڈ آف رین ویر یا یاد لکھ رہی ہے ڈیاگرام اور لاسٹ پہ بنایا ہے نرم ٹرمینل یا نرم اینڈننگ یعنی کے انڈ پہ جو موجود ہوتے ہیں لاسٹ پہ جو پوائنٹ ہے نیوران کے ان کو اب نرم اینڈنگ یا نرم ٹرمینلز کا نام دیتے ہیں تو یہاں پہ نرم ایمپلس دیکھ لیتے ہیں کہ نرم ایمپلس کیا ہے یہ ایک الیکٹرو کیمیکل چینجز کی ویو ہے لہر سی ہوتی ہے جو پورے نیوران میں سے گزر کے جاتی ہے بیسک میسنج یہ ہوتا ہے جو سٹیمولیس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اندر نیوران میں چینجズ اس کی ممبرین کے باہر اور اندر جو نیوران کی ممبرین ہے اس کو ایگزولیما کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا جو سائٹو پلازم اس کو ایکزو پلاازم کہتے تو ان کی جو میمبرین ہے اس کے آؤٹسائیڈ اور انسائیڈ یعنی نیوران کی ممبرین کے باہر اور اندر کچھ کی مویbi کیونکہ وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور وہ ٹریول کرتی ہے دوسری جگہ اب ہم بات کرتے ہیں جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس یہاں پر نیوران کی جو ٹائپس ہیں سینسری نیوران ہے موٹر نیوران ہے انٹر نیوران ہے ان کے تین نام ہیں انٹر نیوران ریلے نیوران یا اسوسییٹیو نیوران سینسری یا سینس آرگنز میں ریسیپٹر کے پاس موجود ہیں جو نیوران نرب ایمپلس ریسیپٹر سے لے کے انٹر نیوران یعنی سینٹر نیوران کی طرف بھیج دیں ان کو آپ سینسری نیوران کا نام دیتے ہیں اور جو انٹر نیوران ہے وہ ہمارے پاس ایسے نیوران ہے جو سینٹر نیوران میں موجود ہیں ریسیپٹر سے پیغام لے کے ایفیکٹر کی طرف بھیج دیں یعنی موٹر نیوران کی طرف بھیج دیں اور موٹر نیوران کا کام ہوتا ہے ایفیکٹر کی طرف نرب ایمپلس کو بھیجنا تاکہ رسپونس پیدا ہو ان کی سٹرکچر کی بات کریں تو سینسری نیورون میں صرف ایک ہی ڈینڈرائیٹ اور ایک ہی ایک زون ہوتا ہے آپ کے لئے کل یہ اسائنمنٹ ہے بیٹا کہ ڈینڈرائیٹ ایک ڈینڈرائیٹ اور ڈینڈرائیٹ اور ڈینڈرائیٹ میں کیا آپ کر کے یہ شورٹ پیسن کے طور پر اس کو آپ نے بتانا ہے مجھے کہ ڈینڈرائیٹ میں کیا آپ ہو رہا ہے ڈینڈرائیٹ کی میں نے کہا تھا سنگلر ڈینڈرائیٹ ہوتا ہے اور یہاں میں نے لکھا ہے ڈینڈرائیٹ ان میں ڈیفرنس آپ کو بتانا ہے جو سینسری نیورون ہیں نورمی ان کے سیل بڑی درمیان میں موجود ہوتی ہے یہ مونو لوب بھی ہوتا ہے یعنی ایک لوب بھی ان کا ہوتا ہے بائی لوب بھی ہوتے ہیں یعنی ان کے دو لوب بھی بھی ایسے باہر کو بھی نکلے ہو سکتے ہیں اس طرح کی بھی ان کی سٹرکچر ہوتی ہے ایک سائٹ پہ اگزون ہے جو نرب امپلس کو دور لے کے جاتا ہے ایک سائٹ پہ دینڈرائیٹ ہے جو نرب امپلس کو سیل بڑی کی طرف لے کے آتا ہے تو سینسری نیورون ایسے ہیں انٹر نیورون جو ہیں بیٹا اس میں بہت سارے دینڈرائیٹ اور بہت سارے اگزونز ہوتے ہیں جبکہ جو موٹر نیورون ہے اس میں دینڈرائیٹ کی تعداد زیادہ اور اگزونز ہی فیک ہوتے ہیں تو یہ ابرحال ہمارے پاس سرکسر ہے اور یہاں پہ بیٹا آپ کے لئے شارٹ کورسن جو بک میں بھی یہ سالٹیٹری امپلس ہے سالٹیٹری کا مطلب ہوتا ہے خودکنے والی کودنے والی نرب امپلس میں نے بتایا تھا کہ وہ مائلن شیٹ میں سے نہیں گودھر پاتی تو وہ نوڈ ٹو نوڈ ایسے کر کے موو گر کے جاتی ہے جہاں میں مائلن شیٹ نہیں ہے تو یعنی کہ خودک کے جاتی ہے اور اس طرح سے اس کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور میکسیم سپیڈ ریکارڈ کی ہے ون سیفٹی میٹر پر سیکنڈ اور بعض بکس میں بان ٹونٹی بھی لکھا ہوئے تو یہ بات ہے آپ نے یاد رکھیں یہ نیورون کیا ہے اس کی سٹرکچر کیسی ہے اس کی ٹائپس کون سی ہیں اور ہم ٹائپس کی سٹرکچر بھی آپ کو پتہ ہونے چیئے نرب امپلس کیا ہے اس میں موجود یہ تین چار شارٹ کورسن جو ہی امپورٹن یہ بھی آپ نے یاد رکھیں اللہ حافظ